اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امیدیں خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ایش پی اوپریٹرز کے بارے میں تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں پی ایش پی میں اوپریٹرز مختلف قسم کے ہوتے ہیں ارتمیٹک ہوتے ہیں لوجیکل اوپریٹرز ہوتے ہیں اسی طرح سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پی ایش پی میں ارتمیٹک اوپریٹرز کو ارتمیٹک اوپریٹرز کیا ہوتے ہیں اس میں ایڈیشن، سبسٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور اس کے ساتھ ڈیویزن، موڈولس اور ایکسپنینشل یہ سارے اوپریٹرز ارتمیٹک اوپریٹرز میں آتے ہیں جو بیسک ہمارے کوڈنگ میں یوز ہوتے ہیں تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں اور ان کو یوز کر کے ہم کون کون سے فنکشنز لے سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک وریبل ڈیکلیئر کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم نیم دے دیتے ہیں ا اور اس میں ہم for example store کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہم ایک اور variable یہاں پہ declare کر لیتے اور اس میں store کر دیتے ہیں اس میں بھی 2 store کر دیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کیا variable a لکھا multiplication operator لکھا دیکھیں star لگا گیا star جو operator نہیں multiplication کے لیے use ہوتا ہے اور b پھر لکھا ٹھیک ہے جیسی یہ دیکھا ہم نے یہاں پہ eco کیا اس کو تو یہ دیکھیں 4 آ گیا 2 into 2 4 اس نے 4 return کر دیا دیکھیں کتنا easy ہے یہاں پہ operators کو use کرنا پیچھ بھی میں اسی طرح ہم اب یہاں پہ add کر لیتے ہیں ان دونوں کو جیسی یہ دیکھا refresh کی ہے یہاں پہ بھی 4 یہ آیا کیوں کیونکہ 2 plus 2 4 ہوتا ہے اسی طرح اب یہاں پہ ہم subtract کر لیتے ہیں دونوں کو جیسی subtract کریں گے 2 subtract 2 یہ 0 آ جائے گا یہاں پہ اس کا answer یہ دیکھا refresh کیا 0 آ گیا اب اسی طرح ہم یہاں پہ division بھی دیکھ لیتے ہیں slash آتا ہے division کے لیے operator جب بھی use کرتے ہیں تو slash آتا ہے اور یہ دیکھیں اس کا answer آ جائے گا 1 کیونکہ 2 2 divided by 2 1 آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب last میں ہم دیکھیں گے modulus operator کو modulus operator کیا ہوتا ہے یہ remainder کے طور پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی اگر 2 values کا remainder ہم نے معلوم کرنا ہو تو یہ operator ہم use کرتے ہیں 2 divided by 2 2 کریں گے remainder 0 آیا گا ٹھیک ہے چلو یہاں پہ print کر کے دیکھتے ہیں اس کو یہ دیکھیں اس کا modulus 0 آ گیا اسی طریقے سے ایک اور operator بھی ہیں جو ہم mostly use کرتے ہیں arithmetic operators میں وہ exponential کا exponential کیا چیزیں exponential یہ ہے کہ power کو ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں a اور b2 کی power 2 کتنا ہو گیا 4 ہو گیا exponential operator کے لیے ہم یہ دیکھیں یہاں پہ double star ہم نے use کیا ہے اس کا main مقصد ہے کہ یہ دیکھیں variable a لکھیں گے 2 ہو گیا اور اس کی power جو دینی ہوگی اس کو double star وہاں پہ add کر دیں گے اور اس کے بعد دوسرا جو بھی جیسے b ہے اس کی value بھی 2 ہے تو 2 کی power 2 آ گئی جو کہ equal to 4 ہے تو یہ تھے arithmetic operator یہاں پہ ہم نے دیکھے کہ arithmetic operator کو ہم کتنے simply use کر کے مختلف قسم کے output ہم یہاں پہ php میں لے سکتے ہیں arithmetic operators کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اس میں ہم بات کریں گے comparison operator کے بارے میں comparison operator کیا ہوتے ہیں comparison operator دو values میں comparison کرتے ہیں اور اس کا result میں provide کرتے ہیں تو ان کو ہم کس طرح use کرتے ہیں چلے آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس لئے آپ میں نے دو وریابل ہوئی رکھیں a اور b ٹھیک ہے value to store دونوں میں اس کے بعد ہم یہاں پہ if statement لگاتے ہیں اور اس میں variable a کو check کرتے ہیں کہ if variable a is equal to b is equal to اسی طرح نہیں نہیں ہے اسی طریقے سے اب ہم next یہاں پہ دیکھیں گے اس میں اور operator use ہوتا ہے less than اور equal less than b ہوتا ہے اور less than equal to بھی ہوتا ہے سب سے پہلے ہم less than کو دیکھ لیتا ہے یہاں پہ check کریں گے a is less than b ہو تو کیا ہم output کرو یہ دیکھیں two is less than three ہے ٹھیک ہے تو یہ کہہ a is less than b output کرے گا جیسی ہم اس کو یہاں پہ output دیتے ہیں یہ دیکھیں a is less than b آ جائے گا اسی طریقے سے ہم less than کو greater than بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ greater than اس کو کریں گے اور دیکھتے ہیں ہم a کے value یہاں پہ change کر لیتے ہیں ہم اس کو 4 کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی condition true ہو گئی ہے کیوں 4 is greater than 3 ٹھیک ہے یہاں پہ ہم equal change کر لیتے ہیں اور چلے آئیے print کر کے دیکھتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا a is greater than b کیوں کیوں یہاں پہ greater ہے تو یہ comparison operators کو use کر کے ہم اس طرح کی output لے سکتے ہیں if statement کو use کر کے اب greater than equal to کیا ہوتا ہے greater than equal to چیک کرتا ہے کہ a کی تو آپ output یہاں پہ show کرو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں میں اس کو یہاں پہ دیکھیں a کی a میں 4 store b 3 store تو کیا ہوگا یہاں print کر دیکھتے ہیں یہ دیکھا a is greater than r equal to b کیونکہ a greater than والی condition یہاں پہ true equal والی نہیں ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ greater than والی condition true ہو رہی yes میں تو اس لئے یہاں پہ print دے دیا is greater than r equal to b اب یہاں پہ دیکھیں دونوں کو ہم نے equal کر دیا a کو بھی 3 کر دیا b کو 3 کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں less than carburetor لگا دیا less than کیا کرے گا پہلے چیک کرے گا less than ہے یا نہیں ٹھیک ہے less than اگر نہیں ہے تو equal چیک کرے گا کہ یہ دیکھیں اس نے ابھی دوسری condition equal to only دیکھیں اس کی true ہو گئی ہے تو یہاں پہ اس نے output show کر دیا اور اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے condition اس کو greater than کر دیا یہاں پہ ہم نے 4 کر دیا a میں اب کیا ہوگا اب کوئی یہ دیکھیں output show نہیں کر رہا کیونکہ یہ condition false ہو گئی ہے جو 4 ہے less than or equal to 3 نہیں بلکہ 4 greater than ہے جیسی ہم نے یہ condition false ہو گئی اور if statement یہاں پہ near انوئی تو یہ تھے php میں comparison operator اس کے بعد ہم بات کریں increment اور decrement operators کے بارے میں increments اور decrements operators کیا ہوتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم سب سے ایک ہی ریموو کر دیتے ہیں ایک variable لیا اور اس میں ہم نے store کر دیا 4 یہاں پہ while loop سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے کام کرتے ہیں while loop میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ اگر a is less than 10 جب تک a value less than 10 ہو a plus plus کرو یہ a plus plus increment operator ہے اس کو post increment operator کہتے ہیں post یہ کیا کرے گا یہ ایک یا پھر جیسے output دیا 456789 456789 ٹھیک ہے یہ پہلے سب سے a print کیا اس کے بعد check plus کر دیا ٹھیک ہے اور پھر کیا کیا پھر اس طرح 5 ہو گیا 5 کو چیک کیا پھر اس طرح 6 کو چیک کیا 7 کو چیک 8 کو چیک کیا 9 کو چیک کیا اور اس طرح 10 increment operator اور decrement operator میں یہ فرق ہے کہ increment operator جب ہم use کرتے وہ print کرتا value اس کے بعد increment کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن decrement ہوتا وہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے pre increment لگا دیا ٹھیک ہے پہلے ہم نے post increment لگا تھا یہ جیسی run کریں گی یہ دیکھیں یہ پہ print کیا تو یہ فرق ہے pre increment اور post increment میں پہلے print کرتا ہے value کو اس کے بعد increment کرتا ہے جب کہ pre increment میں increment کرتا ہے اس کے بعد اس value کو print کرتا ہے تو اس طرح یہ دیکھیں decrement operator کیا ہوتا ہے اسی طرح ہم اس کو use کریں گے اس کو دیکھیں minus کر کر دیں گے تو کیا value show کی اس نے 231 ٹھیک ہے ہم نے اوپر condition change کر دی 4 is greater than 1 جب تک 4 greater than 1 ہے تو 1 minus minus کرتا ہے 3 2 1 show کی اس طرح ہم نے e کو پہلے کر دیا یہ دیکھیں یہاں پہ 4 3 2 4 3 2 کیوں ہوا کیون 4 کو اس نے پہلے print کیا اور پھر minus minus کر دی پھر 3 کو کیا پھر 2 کو کیا تو وہاں پہ condition کیا ہوگی اس کی false ہوگی تو یہ فرق ہے increment اور decrement operators میں decrement کیا کرتا ہے value minus کرتا ہے اور increment کیا کرتا ہے value اس میں plus کرتا جات ہے اب ہم بات کریں لوجیکل operators کے بارے میں پی پی میں لوجیکل operators کیا ہوتے ہیں اور ان کا function کیا اے ٹھیک ہے یہ mostly use ہوتے ہیں پی میں کیونکہ بہت سارے if statements کو comparison کے لیے ہم اس کو use کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک if statement یہ پہ لگا لیا ہے اس میں دیکھیں if کے اندر لگا لیں کیونکہ ہم یہاں پہ دو statement کو check کریں گے سب سے پہلی variable a کو ہم نے check کیا کہ if variable a is less than b ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں درمیان میں ہم ایک logical operator لگائیں گے جیسے میں یہاں پہ logical operator r لگا دیا ٹھیک ہے logical operator r کو r کیا کرتا ہے چیک کرتا یہ پہلی value true ہے دوسری value true دونوں صورت میں یہ کیا کرے گا یہاں پہ print دے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا use کیا ہے اس کے لئے ہم لائن یہاں پہ use کیا r operator کے لئے یہ فرسٹ پہ چیک کرے گا 4 is less than b ٹھیک ہے 4 is less than 5 ٹھیک ہے یہ فرسٹ condition true ہو جائے گی تو یہ statement چلے گی ٹھیک ہے second کا wait نہیں کرے گی اس کو پتہ ہیں ایک ایک بھی true ہو گئی تو operator work کرتا ہے یہاں پہ جیسی میں print دیا کہ one of the statement must be true تو یہ a is less than b اب اسی طرح ایک یہاں پہ اور چیز آپ بتا دوں کہ یہ جو double slash کے true ہم نے لگایا ہو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے 5 5 کر دیا تو پھر بھی چلا کیونکہ ابھی second condition true ہو گئی اور first condition false ہو گئی لیکن second condition true ہو گئی میں آپ کو پہلے بتا ہے اس کو دونوں طریقے سے کام کر سکتے ہیں اس میں اور دیکھیں اور ہم نے دوسری طریقے لگایا ہے جیسے gates میں لگاتے ہم or gate and gate اور ہم نے صرف اور بھی لکھ دیا تو پیچ پی اس کو بھی اعضاء اور سمجھے گا اور اس اس طریقے سے deal سٹیٹمنٹ بھی فالس ہو گئی تو کوڈ یہاں پہ رن نہیں ہو گا یہ دیکھیں جیسی کوڈ رن ہو ہے ایک سٹیٹمنٹ سیکنڈ والی true ہے لیکن فرسٹ والی false ہے ٹھیک ہے تو کوڈ یہاں پہ equal نہیں شو ہو گئی دوسری کہانو ہے اس پہ false ہو گئی ہے اب اسی طریقے سے ہم یہ دیکھیں is less than b بلکل ٹھیک ہے اور is less than equal to b ٹھیک ہے یہ پہلے والی بھی true ہوگی دوسری والی بھی true ہوگی ٹھیک ہے اس میں کیا ہوا کہ ہم انڈ سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک انڈ use کر کے بھی ہم سٹیٹمنٹ کو لکھ سکتے ہیں جن کو use کر کے ہم مختلف قسم کے آپ پہ پیش پی میں آوٹ پوٹ لے سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی چیز بھی اس میں confusion ہوتی ہے تو آپ مجھے لازمی کمنٹ کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ